کس کو گیر کہتا ہے ہندوستان کو اس سرزمی کو جہاں اسلام دل سے مانا جاتا ہے عمرہ و جان تمہارے عشق میں میں نے کیا کیا نہیں کیا نواب سے دلال تن گیا دوستو کبھی نہ کبھی آپ نے اس بات پر ضرور گوھر کیا ہوگا کہ بولیورڈ میں سیونٹیز اور ایٹیز میں جو سپر اسٹارز تھے جن کو اس سمائے لوگ ان کے ایٹیٹیوڈ ان کے رتبے ان کے کپڑے پہننے کے سٹائل اور ان کے ڈائیلوگ بولنے کے سٹائل سے جانتے تھے جنہوں نے کئی سالوں تک بولیورڈ فلموں میں کام کیا اور لوگ ان کے ڈائی ہارڈ فینس آج تک ہیں ان کے دوبارہ کی جانے والی چیزیں آج ٹریڈ مارک میں گنی جاتی ہیں جن میں سے بہت سارے سپر اسٹارز تو ایسے تھے جن کا پریبار آج بھی فلموں میں لگاتار کام کر رہا ہے چاہے راج کپور کا پریبار ہو دھرمیندر کا پریبار ہو یا پھر امیتہ بچن کا پریبار ہو لیکن وہیں دوسری طرف ایسے بھی بہت سارے سپر اسٹارز رہے جن کے جانے کے بعد ان کے پریبار کا کوئی بھی صدق سے فلم لائن میں نہیں ہے یہاں تک کی بہت سارے لوگوں کو تو اپنے چہتے سپر اسٹارز کے پریبار کے بارے میں تو جانکاری تک نہیں ہے کہ ان کے کتنے بچے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں حالانکہ ان میں سے کچھ سپر اسٹارز کے بچوں نے فلموں میں کام کرنے کی کوسش تو کی لیکن وہ اپنے پتا کی طرح سپل نہیں ہو پائے فلم لائن میں ان کے پتا کے ہونے کی وجہ سے انہیں فلموں میں انٹری تو آسانی سے مل گئی لیکن وہ یہاں پر زیادہ لمبے سمائے تک ٹک نہیں پائے تو آج کی اپنے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی سپرشٹار راجکمار صاحب کے بیٹے پرو راجکمار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جب بھی راجکمار صاحب کے نام کا ذکر ہوتا ہے تو موہ میں سگار دبائے اپنے گلے میں ایک رومال باندھے ہوئے راجکمار صاحب کی دبنگ آباج میں بولے جانے والے ڈائیلوکس ہمارے جہن میں آتے ہیں جنہوں نے دسکوں تک بولی وڈ میں اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا بہت ساری فلمیں انہوں نے اپنے اصولوں پر کی راجکمار صاحب کا وہ رتبہ تھا کہ اس سماعہ ان کے لیے فلموں میں الگ سے ڈائیلوکس لکھے جاتے تھے راجکمار صاحب کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے جنہوں نے فلموں میں کام کرنے کا ٹرائی تو کیا لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹک پایا ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں پورو راجکمار جن کو آپ نے بال برمچاری اور ہمارا دل آپ کے پاس ہے جیسی فلموں میں دیکھا ہوگا راجکمار صاحب کے بیٹے ہونے کے ناتے انہیں فلموں میں انٹری تو بڑی آسانی سے مل گئی تھی لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنے چہرے پر کوئی خاص ایکسپریسنس لا ہی نہیں پاتے تھے وہ ڈائلوگ بھی بولتے تھے تو ان کے چہرے پر زیادہ ایکسپریسنس کبھی آ ہی نہیں پائے اور بس ایسا لگتا تھا کہ مانو ڈائریکٹر نے انہیں جو بھی لائنیں دی ہوں انہوں نے کیمرے کے سامنے اسے بول دیا ہو ایکچولی پورو راجکمار فلموں میں آنے کے پہلے بھی کافی بگڑیل ٹائپ کے تھے جو ہوتے ہیں نا بلکل ٹپکل امیل ٹائپ اور بگڑیل قسم کے لوگ تو پورو راجکمار اپنے ٹین ایج میں کچھ ویسے ہی تھے جہاں پر ان کا زیادہ تر ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا تھا جن پارٹیز میں وہ اکثر ڈرنک بھی کیا کرتے تھے یہ پارٹیاں ممبئی میں جگہ جگہ پر کافی لیٹ نائٹ تک چلتی رہتی تھیں اور پورو راجکمار ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے تھے اس کے علاوہ اس سمائے انہیں راجکمار جیسے سپرشٹار کے بیٹے ہونے کا گھمند تو تھا ہی فلموں میں انٹری کرنے کے پہلے کیسے پورو راجکمار نے ایک بار بہت زیادہ ڈرنک کر کے اپنی کار فٹپات پر سو رہے لوگوں کے اوپر چڑھا دی جس حادثے میں موقع پر ہی تین لوگوں کی جان چلی گئی اور کچھ لوگ بری طرح سے جکمی ہوئے سیلیبٹیز کے دوبارہ ہیٹ اینڈ رن کیس کی بات جب بھی سامنے آتی ہے تو اس میں سلمان خان کے کیس کا ذکر جرور ہوتا ہے جو کی سلمان خان کے ساتھ میں سن دوہجار دو میں ہوا تھا اور ابھی تک یہ کیس چل رہا ہے لیکن آپ کو سائد یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سمائے پورو راجکمار کی بھی انینترت کار نے تین لوگوں کو رون دیا تھا جن کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی اور کچھ لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی پورو راجکمار کی اوپر کوئی بھی بڑا کیس درج نہیں ہوا اور ترند ہی یہ کیس سوٹ آؤٹ ہو گیا اس سمائے آخر ایسا کیا ہوا تھا راجکمار نے ایسی کونسی شفارش لگائی کہ ان کے بیٹے کے اوپر زیادہ کیس ہی نہیں ہوا اس حادثے میں ٹھیلا گاڑی پر سامان ڈھونے والے مجدور کا ایک ہاتھ بھی ٹوٹا لیکن پورو راجکمار نے اس کے ہاتھ ٹوٹنے کی قیمت ماتر پانچ سو روپے چکائی پورو راجکمار جب لگ بھگ آٹھ سال کے تھے تب اس سمائے کیسے لیٹ سیونٹیز میں ممبئی کے بہت ہی ککھیات کڈنے پرس رنگا اور بلہ سے وہ چھوٹ کر بھاگے تھے اور کڈنے پھونے سے بچ گئے تھے پورو راجکمار کی جندگی کے بارے میں ان کے فلمی کریئر کے بارے میں ایسے بہت سارے انچھوے پہلو ہیں جن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے راجکمار صاحب بہت ہی خسمجاج ٹائپ کے تھے کثمیر کے وہ رہنے والے تھے اور ممبئی میں وہ سب انسپیکٹر کے طور پر آئے تھے جہاں کس سمائے تک انہوں نے بومبے میں سب انسپیکٹر کے طور پر کام کیا لیکن یہاں پر ان کا انٹریسٹ فلم لائن میں بڑھنے لگا اور اس سمائے راجکمار نے بومبے میں سب انسپیکٹر کی جوب چھوڑ دی اور فلم لائن میں آگئے آگے چلکا راجکمار اپنی سوٹنگ کے سلسلے میں ایک بار فلائٹ سے کہیں جا رہے تھے تو اس فلائٹ میں انہوں نے جینیفر نام کی ایک ائر ہوسٹس کو دیکھا جو انہیں کافی پسند آئیں جینیفر ایک انگلو انڈین لیڈی تھی جو کی فلائٹ میں ائر ہوسٹس کے طور پر کام کرتی تھی لیکن اس فلائٹ میں راجکمار نے جیسے ہی جینیفر کو دیکھا تو انہیں پہلی نظر میں ہی ان سے پیار ہو گیا اور راجکمار صاحب اتنے مست مولا اور خسمجاج ٹائپ کے تھے کہ آگے چل کر انہوں نے اس ائر ہوسٹس سے سادھی تک کر لی تھی جن کا نام آگے چل کر جینیفر سے بدل کر گایتری رکھا گیا تھا جن سے ان کو دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی بیٹوں کے نام انہوں نے رکھے تھے پورو راجکمار اور پانینی راجکمار اور بیٹی کا نام انہوں نے رکھا تھا واسطوکتہ پندیت جن میں سے پورو راجکمار سب سے بڑے تھے ان کا جن میں تیس مارچ انیس سو ستر کو بومبے میں ہوا تھا آگے چل کر بومبے کے ہی ایک پرائیوٹ اسکول سے ان کی اسکولنگ کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی پتہ راجکمار اس ٹائم پر سپر اسٹار تھے ہی تو ان کی پرورس بھی کچھ ایسے ہی لار پیار سے ہوئی حالانکہ پڑھائی میں پورو راجکمار کے انٹریسٹ کوئی بہت زیادہ نہیں تھا جس سماعہ پورو راجکمار کی عمر لگ بھگ آٹھ سال کی تھی تب اس سماعہ ان کی ماں نے پورو راجکمار کے بچپن میں ہوئے ایک انسیڈنٹ کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ پورو راجکمار روجانہ کے جیسے ہی اپنے اسکول جانے کے لیے نکلتے تھے یہ وہ سماعہ تھا جب ممبئی میں رنگا اور بلہ نام کے دو کرمنلز کافی ککھیات ہو رہے تھے یہ دونوں ہی رنگا بلہ اس سماعہ ممبئی میں لوگوں سے چوری ڈکیتی اور فروتی مانگنے کا کام کرتے تھے اور اسی سلسلے میں وہ ایک بار پورو راجکمار کے اسکول کے باہر کھڑے ہوئے تھے اس دن راجکمار پورو راجکمار کو لینے کے لیے ان کے اسکول آئے تھے انہوں نے اپنی کار میں بٹھایا اور رنگا بلہ نے راجکمار کو دیکھ لیا اور انہیں یہ پتا چل گیا کہ یہ راجکمار کا بیٹا ہے اور اس کو اگر ہم کڈنیپ کریں گے تو ہمیں اچھی خاصی فروتی ملے گی اور اس کے دوسرے ہی دن پورو راجکمار کو اسکول چھوڑنے کے لیے ان کے گھر کا ایک نوکر جا رہا تھا یہ دونوں ایک ٹیکسی سے جا رہے تھے اور رنگا بلہ پیچھے ان کی ٹیکسی کا ایک اور کار سے پیچھا کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ اس سمائے رنگا بلہ نے پورو راجکمار کی کار کے کانچ کے اوپر اٹیک کیا اور یہ کانچ ٹوٹ گیا لیکن این موقع پر ان کے نوکر نے سمجھداری دکھائی اور پورو راجکمار کو یہاں سے بھاگا دیا اور کار میں وہ کیبل اکیلے بچے یہ دن دہارے کی بات ہے اور اس سمائے رنگا بلہ کا پورو راجکمار کو کڈنیپ کرنے کا یہ پلان فیل ہو گیا اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے پولس میں ایک کمپلین درج کروائی اور بعد میں ایک سکیچ آرٹسٹ کی مدد سے ایک سکیچ بنایا گیا جو کی رنگا کا نکلا آگے چل کر رنگا اور بلہ نے ایک نیول آفیسر چوپڑا کے لڑکے اور لڑکی کو کڈنیپ کیا اور بعد میں انہیں مار دیا آگے چل کر رنگا اور بلہ کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اس سمائے ممبئی اور دلی کے ایڈیا میں رنگا اور بلہ کا آتنک کافی زیادہ فیلا ہوا تھا اور اس سمائے سائد ان دونوں کا سکار پورو راجکمار بھی ہو جاتے لیکن وہ بال بال بچ گئے تھے پورو راجکمار کے انٹریسٹ پڑھائی میں اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے آگے چل کر ممبئی کے ہی گیٹس برگ کولیز سے ایکونومکس اور سائیکولوجی میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی اور یہی پر انہوں نے نام کے لیے تھوڑی بہت تھیٹر بھی سیکھا حالانکہ پورو راجکمار کی دماغ میں یہ تھا کہ وہ راجکمار کے بیٹے ہیں اور آگے چل کر انہیں بھی فلموں میں کم آسانی سے مل جائے گا لیکن 1993 میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس نے پورو راجکمار کے کریئر کے اوپر کالا دھبا لگا دیا تھا 1993 کی گرمیوں میں 12 مارچ کے دن پوری ممبئی بم دھماکوں سے دہل گئی تھی جس کی وجہ سے سامان جیبن پورا اشت ویشت ہو گیا تھا یہ 1993 کی تھنڈیوں میں دسمبر کے مہینے کی بات ہے جب ایک لیٹ نائٹ پارٹی کرنے کے بعد پورو راجکمار لگ بھگ آدھی رات کو ممبئی کی سڑکوں پر اپنی تیج ایسیو بھی دوڑا رہے تھے اس پارٹی میں پورو راجکمار نے کافی ڈرنک کر لی تھی انہوں نے اتنی زیادہ پی لی تھی کہ ان سے صحیح سے کھڑے ہوتے بھی نہیں بن رہا تھا پھر بھی وہ وہاں سے اکیلے اپنی کار میں بیٹھے اور تیج رفتار کار چلاتے ہوئے نکلے اور جیسے ہی ممبئی کے باندھرا ایڈیا میں وہ پہنچے تو وہاں پر ایک سارپ موڑ آیا جس موڑ پر پورو راجکمار اپنی تیج رفتار سے چلی آ رہی کار کو کنٹرول نہیں کر پائے اور یہ کار پاس کے ہی ایک فٹپات کی اوپر چلی گئی جس فٹپات پر ڈیلی ور کرس دن بھر مجدوری کرنے کے بعد سو رہے تھے اور پورو راجکمار کی یہ انینترت کار سیدھے جا کر فٹپات پر ان لوگوں کی اوپر چڑ گئی یہ کار اتنی تیج رفتار میں تھی کہ وہاں پر لیٹے مجدوروں میں سے کسی کے یہ پیر پر چڑ گئی کسی کے ہاتھ کے اوپر سے نکل گئی کسی کے سینے کے اوپر سے ایک پہیہ نکلا اور کسی کے سر کے اوپر سے اس کا پہیہ نکل گیا اور سمایہ ہوئے اس خطرناک حادثے میں تین لوگوں کی تو موقع پر ہی جان چلی گئی تھی اس کے علاوہ ایک آدمی بری طرح سے جکمی ہوا تھا اس کا ہاتھ کٹ کر بلکل الگ ہو گیا تھا اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں کو کافی معمولی سے چوٹے آئیں تھیں جب یہ کار وہاں پر کھڑی ہوئی اور پرو راجکمار نے دیکھا کہ ان کی کار کے نیچے کسی کا پیر ہے کسی کا ہاتھ ہے اور آدھی رات میں سنسان سڑک کے اوپر یہ منجر کافی خطرناک تھا اس سمایہ پرو راجکمار نے اپنی کار وہی پر چھوڑی اور وہاں سے ترنت بھاگ گئے اگلے دن جب یہاں موقع پر پولیس آئی تو پتا چلا کہ یہ کار راجکمار کے بیٹے پرو راجکمار کی ہے جن سے کل رات یہ حادثہ ہوا ہے اس سمایہ پولیس کو یہ پتا تھا کہ یہ راجکمار کے بیٹے ہیں اور اس سمایہ پولیس نے پرو راجکمار کے اوپر کافی معمولی سے چارج لگائے اور ان کے خلاف ایک کیس درج کر لیا اس سمایہ کوٹ میں اس کیس کی سنوائی چلتی رہی اور اس حادثے میں جو مجدور مارے گئے تھے ان کے پریبار میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے خلاف کوٹ میں کیس لڑ سکے پرو راجکمار کے لیے وکیل اپوائنٹ کیے گئے اور پولیس کا بھی کافی فیور ہونے تھا اس سمایہ اس کیس میں پرو راجکمار کو پولیس نے ایک دن جیل میں بند کیا اور لگ بک سالے نو سو روپے جرمانہ بھرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا اس سمایہ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا کا پورا معاملہ ویسے تو کوٹ کے باہر ہی سیٹل ہو گیا تھا اس سمایہ پرو راجکمار کے وکیلوں نے کوٹ میں یہ دلیلیں دیں کہ یہ ایک ٹریفک آفنس کا کیس ہے پرو راجکمار کے وکیلوں کے دوبارہ کوٹ میں ایک کے بعد ایک ایسی کئی اور دلیلیں پیس کرنے کے بعد فائنالی کوٹ نے انہوں نے مرتقوں کے پریبار کو پچیس پچیس ہجار روپے اور جو بیکتی گھائل ہو گیا تھا جس کا ہاتھ الگ ہو گیا تھا اس کو لگ بک پانچ سو روپے جرمانہ دینے کی سجا سنائی اور اس سمایہ اتنے بڑے حادثے کی اتنی معمولی سی سجا سنائے جانے کے بعد پرو راجکمار کو بے جت بری کر دیا گیا یہ 1993 کی بات تھی جس سمایہ پرو راجکمار کی عمر لگ بک 23 سال تھی اور انہوں نے فلموں میں بھی اپنا کریئر شروع نہیں کیا تھا اور اس سمایہ اگر پرو راجکمار کا یہ ہیٹرن رن کیس کافی لمبا چلتا رہتا تو ان کے ڈیبیو کی اوپر کافی فرق پڑتا لیکن ماتر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ پرو راجکمار کو چکانا پڑا اور یہ کیس وہیں پر بند ہو گیا گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ آگے چل کر سیم ایسا ہی کیس سلمان خان کے ساتھ بھی ہوا تھا یہ لگ بک دوہجار دو کی بات تھی لیکن اس کیس نے سلمان خان کی کئی سالوں تک راتوں کی نیند اڑا دی تھی لیکن پرو راجکمار کے ساتھ ہوا یہ کیس بلکل ویسے ہی رفا دفا کر دیا کہ مانو کچھ ہوا ہی نہیں ہو اس کے بارے میں اس سمائے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے کیس کے بعد پرو راجکمار کی لائف کی اوپر رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا اس کے کچھ دنوں بعد انہیں ایسے ہی فرسے پارٹیز کرتے ہوئے دیکھا گیا اور وہ اپنی پہلی فلم کے لیے تیار ہو گئے سال تھا 1996 کا اور پرو راجکمار کرشما کپور کے ساتھ میں فلم بال برمہ چاری سے اپنا ڈیبیو کر رہے تھے جانے مانے ڈیریکٹر پرکاس مہرہ نے اس کی کہانی لکھی تھی وہ اس کا ڈیریکسن بھی کر رہے تھے اور وہی اس کو پروڈوس بھی کر رہے تھے حالانکہ اس سمائے فلم کچھ خاص نہیں تھی لیکن یہ راجکمار کے بیٹے کی ڈیبیو فلم تھی اس وجہ سے لوگ اس کو لے کر کافی ایکسائیٹڈ تھے اور لگ بگ دو کروڑ کے بجٹ میں بنی فلم بال برمہ چاری نے باکس آفیس پر لگ بگ سالے تین کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا اس میں پروڑ راجکمار ایک بال برمہ چاری بنے ہوئے تھے حالانکہ اس میں ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے کافی کٹسائز کیا اور کہا کہ ان کے اندر ہیرو جیسی کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے کئی کرٹکس نے ان کو کٹسائز کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریسنس نہیں آتے ہیں جس سمائے پروڑ راجکمار کی یہ پہلی فلم ریلیج ہونے کے لیے تیار تھی اس سمائے راجکمار کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی اور ان کے بیٹے کی یہ پہلی فلم ریلیج ہو پاتی اور راجکمار اس کو دیکھ پاتے کہ اس کے لگ بھگ دو مہینے پہلے ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی اس سمائے پروڑ راجکمار کی یہ فلم اتنی نہیں چلی اور ان کے پتا کی بھی مرتی ہوئی تھی اس وجہ سے پروڑ راجکمار اس سمائے اپنے گھر پریوار کو سمالنے لگے تھے حالانکہ اس کے بعد ان کی کچھ اور فلمیں بھی لائن میں تھیں لیکن بالبرمہ چاری کو اتنا زیادہ کٹسائز کیا گیا کہ یہ فلمیں آدھی بیچ میں ہی بند ہو گئیں اور انیس سو چھانوے میں آئی اپنی اس ڈیبیو فلم کے لگ بک چار سال بعد پروڑ راجکمار ہمیں فلم ہمارا دل آپ کے پاس ہے میں نجھ رائے لیکن اپنی دوسری ہی فلمیں میں پروڑ راجکمار ہمیں بطور ہیرو کے طور پر نہیں بلکہ ایک ویلن کے طور پر نجھ رائے تھے لیکن اس سمائے یہ فلمیں بھی ایبریج رہی اور نگٹیب رال میں پروڑ راجکمار کا کام بھی ایبریج رہا ان کی دوسری فلمیں میں بھی انہیں اتنا زیادہ اپریسیٹ نہیں کیا گیا اور ان کی لیڈ رال میں بن رہی اس سمائے بہت ساری فلمیں بند ہو گئیں اس کے بعد آگے چل کر وہ ہمیں میسن گسمیر، خطروں کے کھلاری اور بہت ساری لو بجٹ کی فلموں میں نجھ رائے جن میں علجن، ارجن دیبہ، بھارت بھاگے ویداتا، اینٹ کا جواب پتھر اور ایسی کئی اور فلمیں سامل ہیں لیکن نہ تو یہ فلمیں چلیں اور نہ ہی پروڑ راجکمار کا کریئر ٹریک پر آیا اس کے بعد وہ ہمیں دوسمنی، ایلو سی کارگل، جاگو، امراو جان اور ویڈ جیسی فلموں میں کئی چھوٹے چھوٹے رولز میں نجھ رائے لیکن پروڑ راجکمار کا کریئر اڑان ہی نہیں بھر رہا تھا اس سماعہ پروڑ راجکمار کے اس کریئر کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پروڑ راجکمار نے اپنی کار سے جن تین لوگوں کو کچل دیا تھا یہ ان کے پریوار والوں کی ہی بددعہ ہے کہ پروڑ راجکمار کے کریئر کی ایک بھی فلم نہیں چلی ہے لگ بھگ دوہجار دس کے دوران ایک کومن فرینڈ کے جریعے ان کی ملاقات ہوئی ایک کروٹین موڈل کارڈکا گرڈک سے ایک دو بار یہ دونوں کافی کے لیے ملے دھیرے دھیرے ان دونوں کے بیچ میں پیار ہوا اور فائنلی دوہجار گیارہ میں انہوں نے سادھی کر لی تھی اور اپنی سادھی کے بعد پروڑ راجکمار ہمیں آخری بار سن دوہجار چودہ میں فلم ایکسن جیکسن میں نجر آئے تھے یہ ان کے کریئر کی ابھی تک کی آخری فلم ہے دوہجار چودہ کے بعد وہ ہمیں ابھی تک کسی اور فلم میں نجر نہیں آئے ہیں فلموں کے علاوہ نہ ہی پروڑ راجکمار ہمیں جیدہ تر ایسے پبلک گیدرنگ میں نجر آتے ہیں اور نہ ہی وہ میڈیا سے زیادہ ٹچ میں ہیں اس بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پروڑ راجکمار اپنی پتنی کے ساتھ میں کچھ سمائے کے لیے کروٹیا ہی چلے گئے تھے حالانکہ بعد میں کچھ خبریں ایسی آئیں کہ پروڑ راجکمار ممبئی میں ہی ہیں اور کام کی تلاس کر رہے ہیں لیکن دوہجار چودہ کے بعد میں وہ ہمیں ابھی تک فلحال تو کسی فلم میں نجر نہیں آئے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی راجکمار کے بیٹے پروڑ راجکمار کے کریئر کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگ پروڑ راجکمار کو پہلے سے جانتے تھے ان کی کون کون سی فلمیں آپ نے دیکھی ہیں اور ان کی لائف کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب ضرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ